حارس سحیل اور شرجیل خان پاکستان کی موجودہ کرکٹرز میں سے دیکھا جائے تو سب سے بہترین قسم کے لیفٹ اینڈڈ بلے باز ہیں لیکن آخر ان کو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے گٹیم سے ہمیشہ سے ان کو دور رکھا گیا ہے اور اب بھی دوری رکھا جا رہا ہے پاکستان کیگٹ بورڈ کی جانب سے ان دونوں کھلاڑیوں کے حوالے سے محمد حفیظ بھی بول پڑھے ہیں اور محمد حفیظ نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے ان کی واپسی کے حوالے سے بھی اور ان کو کیوں پاکستان کیگٹ بورڈ سائیڈ لائن لگا رہا ہے کوڑے لائن لگا رہا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاؤں تو حارس سحیل اور شرجیل خان کی بات کر لے جائے تو شرجیل خان کا تو چھوٹا موٹا ایک کیس بنا تھا وہ بترین جھوٹا تھا سچا تھا یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن شرجیل خان جب اپنی سزا پوری کرنے کے بعد واپس آئے تو اگر محمد عامر واپس ہی کر سکتے ہیں سزا پوری کرنے کے بعد پاکستان ٹیم میں تو شرجیل خان کیوں نہیں کر سکتے شرجیل خان نے اپنی سزا بھگت لیا ہے اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں پھر بھی پاکستان کیگٹ بورڈ شرجیل خان کو پاکستان ٹیم میں موقع نہیں دے رہا شرجیل خان کی کرام ٹوٹل رنز کی بات کریں تو تقریباً دو ہزار کے قریب انہوں نے پاکستان ٹیم کے لیے رنز بنا رکھے ہیں اور پاکستان کے بہترین قسم کے لیفٹ ہینڈ اوپننگ بلے باز بھی ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرجیل خان جیسا پاور ایٹر اگر پاکستان ٹیم کی اوپننگ کرنے آ جائے تو پاکستان ٹیم کا اوپننگ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا اور جب شرجیل خان پاکستان ٹیم میں نئے نئے آئے تھے تو سارے کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے کرکٹرز تھے یا جو بھی پاکستان کی اوپننگ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کو شرجیل خان کی صورت میں ایک پرفیکٹ لیفٹ ہینڈ ایڈ بلے باز یا پھر اوپننگ بلے باز مل چکا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا شرجیل خان پر الزمات لگائے گئے اور پھر اس کے بعد شرجیل خان کی لمبے عرصے کے لیے پاکستان ٹیم سے چھٹی کر دی گئی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک شرجیل خان کو آپ پاکستان ٹیم میں نہیں دیکھ پائے تو اس کے علاوہ اگر ہارے سہیل کی بات کر لے جائے تو ہارے سہیل کا بھی حالات کچھ ہے سکنی ہے ہارے سہیل نے شرجیل خان سے زیادہ پاکستان ٹیم کے لیے میچز کل رکھے ہیں اور ان کے رنز کی تعداد بھی پاکستان ٹیم میں شرجیل خان سے زیادہ ہے لگ بگ تین ہزار سے پینتیس سو رنز ان کے ٹوٹل بنتے ہیں جتنے بھی رونے پاکستان کے لیے میچز کل رکھے ہیں تو اتنے زیادہ رنز بنانے والا بندہ اور پاکستان ٹیم کے لیے کافی لمبے عرصے کے لیے سرب کرنے والا اور بہترین قسم کا کھلاڑی آخر پاکستان ٹیم سے باہر کیوں ہے اور ہارے سہیل کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ دکھی اس بات پر ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان کے گروڈ کو کسی کھلاڑی کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہارے سہیل کی انجری کا بہانہ ہی بنا دیا جاتا ہے جب بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا تھا ہارے سہیل کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا کہ جی یہ انجرڈ ہو گئے ہیں اس لیے ان کو پاکستان ٹیم سے نکال دیا گیا ہے اور ان کے جگہ پر نئے کسی کھلاڑی کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا تو یہ دو نمبریاں ہمیشہ سے ہی پاکستان کے گروڈ ان دو کھلاڑیوں کے ساتھ کرتا ہے اور ان دو کھلاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی گروڈ میں زیادتیاں ہوتی رہیں گے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہارے سہیل بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور پرسنلی طور پر میری اگر فیوریٹ کھلاڑیوں میں دیکھا جائے تو ایک ہارے سہیل پاکستان کی ٹیم کے موجودہ کھلاڑیوں میں میرے فیوریٹ ہیں اور دوسرے ہیں عبداللہ شفیق اور عبداللہ شفیق اور ہارے سہیل ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹی ٹوئنٹی ہو او ڈی آئی ہو یا ٹیسٹ ہو تینوں فارمیٹ کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور بہترین قسم کی بلے بازی کا مظاہرہ کر کے خود کا لوہب بنوا سکتے ہیں اور پاکستان ٹیم کو کوئی بھی کروشل میچ جتوا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی کوئی سفارش نہیں ہے خاص طور پر شرجیر خان اور اس کے علاوہ ہارے سہیل کی اس لیے پاکستان کی گٹ بورڈ ہیاری دوستی اور شفارشی کلچر اور اس کے علاوہ سیاسی کلچر کو لے کر چلتا ہے تو ان بیچاروں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے ان کا کوئی آلہ عودوں کے اوپر کوئی فائز نہیں ہے کوئی بندہ یا پھر ان کا پاکستان کی گٹ بورڈ میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ان کی سیاستدانوں سے زیادہ بنتی نہیں ہے یا پھر ان کا کوئی سیاستدان رشتدار نہیں ہے یا دوست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دو بڑے کھلاری پاکستان تیم سے باہر ہیں اور شرجیل خان اور حارس سہیل کے بارے میں محمد عفیز کا آپ کو بتا دوں تو محمد عفیز نے شرجیل خان اور حارس سہیل کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان تیم میں اگر موجود پاکستان کی موجود حالات کو اگر بہتر کرنا ہے تو پاکستان کی گٹ بورڈ کو حارس سہیل اور شرجیل خان جیسے کھلاریوں کو پاکستان تیم میں شامل کرنا ہوگا اور پاکستان ٹیم کو اس وقت حارس اوہل اور شرجیل خان جیسے عالی میار کے کریکٹرز کی اشد ضرورت ہے لیکن پاکستان کی گربورڈ ہمیشہ سے ہی ان دونوں کھلڑیوں کو سائیڈ لائن پر رکھتا ہے تو اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے کیا یہی وجہ ہے کہ یہ سیاسی کارندے نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور آپ کے مطابق کیا واقعی میں شرجیل خان ہو گئے حارس اوہل ہو گئے یا پھر عبداللہ شفیق ہو گئے ان کو پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ میں جگہ ملنے چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا